مزکار کشش نیوز کے سپر بات میں سواگت ہے آپ کا میں کاشف ملک بڑھتے ہیں خبروں کی طرف جہاں باہو بلی اشوک مہتو کی پتنی انیتا دیوی کو آرجیڈی نے منگیر سے ٹکٹ دے دیا آرجیڈیا دکش لالو پرساد یادو نے خود انہیں پاتے سمبل دیا ہے جس کے بعد اب منگیر کی سیٹ سے اشوک مہتو کی پتنی کا چناؤ لڑنا تیہ ہو گیا ہے بیتیرات رابڑی آواز پر انیتا دیوی نے آرجیڈی سپریمو لالو یادو سے ملاقات کی اور اس کے بعد انہیں سمبل دے دیا گیا آپ کو بتا دیں کہ تین دن پہلے سے اشوک مہتو کو انیتا دیوی سے شادی ہوئی ہے اور ابھی ہاتھوں کی مہدی چھوٹی بھی نہیں لالو کی پاتی آرجیڈی نے منگیر سے انہیں پرتیاشی بنا دیا ہے وہیں انڈیا گٹ بندن میں سیٹ شیرنگ کے بغیر لالو لگاتار سمبل بانٹ رہے ہیں پہلی چرن کے لیے چار سیٹ پر ہو رہے چناؤں کے لیے امیدوار تو اتارا ہی اب بانکہ سے جی پی یادو جہانباد سے سرندر یادو کا ٹکٹ کنفرم کر دیا ہے اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ آشتو جھو گئے آشتو جھو گئے آشتو بتائیے ایک طرف جو کہا جا رہا ہے کہ سیٹ شیرنگ کو لے کر مہا گٹ بندن میں یا انڈی گٹ بندن میں ابھی تک کوئی فیصلہ بھی ہار میں نہیں ہوا ہے لیکن لالو پر ساد یادو لگاتار اپنا سیمبل بانٹتے چلے آ رہے تو کیا مطلب سمجھا جائے اس کا بلکل اور کہا جا سکتا ہے کہ آر جیڈی نے اپنا فیصلہ لے لیا ہے چونکہ اب تک آپ دیکھیں گے کہ سیٹ شیرنگ کی پرکڑیا پوری نہیں ہوئی ہے ابھی تک کسی دل نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ انہیں اتنی سیٹیں دی جا رہی ہیں اور چونکہ آر جیڈی یہ پہلے سے ہی فنڈا اپناتے رہی ہے کہ سیٹ شیرنگ کی پرکڑیا پوری نہیں بھی ہوتی ہے تو آر جیڈی اپنے اپنے مجبوط سیٹوں پر امیدوار دینا شروع کر دیتی ہے اور لالو پرشاد یادو نے سیمبل دینا شروع کر دیا ہے آدھے درزن سے زیادہ امیدواروں کو لالو پرشاد یادو نے سیمبل دے دیا ہے سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ کانگریس کے طرف سے اب تک کوئی گھوشنا نہیں کی گئی ہے اس سے بھی بڑی بات اب سامنے آ رہی ہے کہ مہاگڑبندن کے جو سیوگی دل ہے وہ اپنے اپنے امیدواروں کے ناموں کی گھوشنا کرتے چلے جا رہے ہیں بیگو سرائے سے سی پی آئی نے اپنے امیدوار کی گھوشنا کر دی ہے جبکہ کانگریس وہاں سے اپنے امیدوار کو لڑانا چاہتی تھی لیکن آپسی سہمتی نہیں بن پانے کے کارن بیگو سرائے سے سی پی آئی نے اپنے امیدوار کے نام کی گھوشنا کر دی خگڑیا سے سی پی آئی نے اپنے امیدوار کے نام کی گھوشنا کر دی ہے جبکہ عام سہمتی سیٹ کو لے کر کے مہاگڑبندن میں نہیں بن پائی ہے لیکن سی پی آئی نے اپنے امیدوار کے ناموں کی گھوشنا کر دی ہے تو اس طرح سے آپ دیکھیں گی کہ کہیں نہ کہیں مہاگڑبندن میں بکھراو کی استثیتی ہے اور عام سہمتی نہیں بن پانے کے کارن ہی جو رازنیتک دل ہے جو ایک سہیوگی دل ہے وہ اپنے اپنے امیدواروں کے ناموں کی گھوشنا کرتے جا رہے ہیں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا کانگریس بھی کوئی فیصلہ لے پاتی ہے لیکن رجیڈی نے من بنا لیا ہے اور آج کا دن بہت خاص ہے جو جانکاری مل رہی ہے سوتروں سے کہ اگر آج کوئی ٹھوس کنکلوزن نہیں نکل پاتا ہے تو آر جیڈی جتنی سیٹوں پر چناؤ لڑ رہی ہے ان کے امیدواروں کے ناموں کی گھوشنا کر سکتی ہے یاشتوش ایک بات بتائیں کہ ایک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لالوپرساد یادف ہو یا سی پی آئی ہوئی سب دونوں نے ہی اپنے پرتیاشی کچھ حد تک اتار دیا ہے لیکن جو جیسی سیٹ جو کانگریس ڈیمانڈ کر رہی تھی جیسے بیگو سارا اور انگاباد جنرلی کانگریس اپنا ڈیمانڈ کر رہی تھی لیکن اس پر بھی پرتیاشی اتار دینا کیا یہ بکھراؤ کا پورا سندیش ہے نہیں بلکل اور صرف آپ ارنگاباد کی بات نہ کریں بیگو سرائی کی بات نہ کریں نوادہ بھی کانگریس لڑنا چاہتی تھی لیکن آر جیڈی نے نوادہ سیٹ نہیں دی اور سب سے دلچسپ بات میں آپ کو بتا دو کہ پورنیا اور کٹیہار سیٹ بھی کہیں نہ کہیں کانگریس کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے جو جانکاری مل رہی ہے وشوست سوتروں کے حساب سے پورنیا سے پپو یادب لڑنا چاہتے تھے چناؤ لیکن آر جیڈی پورنیا سیٹ دینے کو تیار نہیں ہے اسی طرح سے کٹیہار سیٹ کانگریس اپنے پالے میں چاہتی تھی اپنے کھاتے میں چاہتی تھی لیکن کٹیہار سیٹ بھی آر جیڈی دینے کو تیار نہیں ہے تو کمو بیس پریشتیتیاں ایسی ہو چلی ہیں کہ آنے والے سمیں میں اگر سبھی دل جو مہا گھٹ بندن کے ہیں اس میں اگر فریڈلی فائٹ ہو جائے کئی سیٹوں پر تو یہ کوئی اتیس یوکتی نہیں ہوگی لیکن فیلحال اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے جو پریشتیتیاں بن رہی ہیں اس کے مطابق کہیں نہ کہیں مہا گھٹ بندن بکھراو کی اور نظر آ رہا ہے تو اگر مہا گھٹ بندن بکھراو کی اور نظر آ رہا ہے لیکن اگر آشدوش ہم کہیں کہ کانگریس اس میں تھوڑا زیادہ اس ریس میں پیچھے نظر آ رہی ہے تو یہ صحیح ہوگا کہنا نہیں بلکل اور اس ریس میں ہی نہیں کانگریس لگاتار جو لوگ صفحہ چناؤں ہیں اس میں کہیں نہ کہیں پچھرتی نظر آ رہی ہے اگر پچھلے بار کی بات کرے تو نو سیٹوں پر پارٹی نے چناؤں لڑا تھا لیکن اس میں جیتر نام مانجھی اور اپہندر کشواہ کی پارٹی بھی مہا گھٹ بندن کا حصہ ہوا کرتی تھی ان دونوں دلوں کو بھی کافی زیادہ سیٹیں ملی تھی بنیصپت اگر کانگریس کی بات کریں تو مضبوط اس تحتیم میں وہ نظر آ رہی تھی جبکہ کانگریس راستریہ پاتی ہے اس کے باوجود بھی بیہار میں آر جیڈی پر نرورتہ اتنی زیادہ کانگریس کی بڑھ گئی ہے کہ کانگریس ہوتمتر ہو کر کے کچھ سوچ بھی نہیں پاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پسلے دنوں ویدھان پریشت کی ایک سیٹ بھی کانگریس حاصل نہیں کر پائی جبکہ سترہ ویدھائی کانگریس کے پاس تھے لیکن جو پریشتیاں بنتی جا رہی ہیں اس کے مطابق کانگریس دھیرے دھیرے کمجور پرتی جا رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اپنی جو مضبوط سیٹیں ہیں جہاں پر کانگریس جیت سکتی ہے وہ سیٹیں کانگریس کو اب ملتی نہیں ہیں مہا گٹواندن میں ان سیٹوں پر آر جیڈی دعویٰ ٹھوکتی ہے آر جیڈی کے امیدوار ہوتے ہیں تو اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کانگریس کیا فیصلہ لیتی ہے لیکن فیلحال پریشتیتیاں یہی دیکھ رہی ہیں کہ بیہار میں جو چناؤی سمیقرن یا سیٹوں کا سمیقرن دیکھ رہا ہے اس میں کانگریس کی سیٹی بہت کمزور نظر آ رہی ہے اور مہا گٹواندن میں اگر کانگریس اپنے امیدوار اتارتی بھی ہے تو ایسے سیٹوں پر کانگریس کو امیدوار اتارنا پڑے گا جہاں پر کانگریس کی ستی ٹھیک نہیں ہے تو کئی نہ کہیں یہ مان سکتے ہیں کہ اس دن جب تیجسوی اور راہول ایک ہی ساتھ ایک گاڑی پر بیٹھے تھے اور ڈرائیونگ سیٹ پر تیجسوی بیٹھے تھے وہ اب کہیں نہ کہیں سارتھک نظر آ رہا ہے ہمارے ساتھ جنڈے کے لئے آجت ہوں شکریہ